دوستو آدھا پس منظر نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں وجات بخاری اور آج ہم آپ کو خبر دکھا رہے ہیں پونچ سے عزر صاحب آپ ڈسٹرک وائس پریزیڈنٹ ہیں باتی جنتہ پارٹی کے اور کنوینئر ہیں آپ سرن کورٹ کانسیچونسی کے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہاں پہ مشتاق بخاری الیکشن لڑ رہے ہیں ایک بڑا چہرہ ہے باتی جنتہ پارٹی کس طریقے سے یہاں پہ کام کر رہی ہے اور کیا ریسپانس آ رہے ہیں آپ کو شکریہ بخاری صاحب باتی جنتہ پارٹی کا منڈیٹ جو ہے اس پر باتی جنتہ پارٹی کی طرف سے مشتاق احمد بخاری صاحب کو ملا ہے کافی لوگ اس منڈیٹ کی دوڑ میں تھے تین چار لوگ ہمارے سینئر لیڈرز بھی دوڑ میں تھے لیکن پارٹی نے ایک بہترین فیصلہ جو ہے لیا ہے کیونکہ مشتاق احمد بخاری صاحب پچھلے چالیس سال سے پہاڑیوں کے لیے کام کر رہے ہیں اور بہترین کام انہوں نے پہاڑیوں کے لیے کیا ہے ایک جنگ لڑی ہے اور جنگ لڑی ہی نہیں بلکہ جنگ کو جیت کے انہوں نے دکھایا ہے اور پہاڑیوں کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا ہے میں پارٹی کی عالی کمان کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے بخاری صاحب کو یہاں سے منڈیٹ دیا ہے آج ہمارا پروگرام جو ہے مدانہ کے اندر جو ہے ہم لیکشن کمپین کے لیے پہنچے ہیں اور نابنہ کے اندر مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت وقت ہے کیونکہ نائنٹی سکس میں جب ہم نے چودری محمد اسلام صاحب کو ہرایا تھا اور بخاری صاحب کو جتایا تھا اس وقت ہی پہاڑی قوم نے ایک جٹ ہو کے جو ہے اس کلیکشنز میں جو ہے وہ حصہ لیا تھا اور گھر گھر جا ہویا وہ کمپین کی تھی اور اس کے بعد ہم نے باری مارجن سے جو ہے وہ جیت حصل کی تھی میں سمجھتا ہوں کہ اس بار وہی نائنٹی سکس کی پوزیشن ہے ہمیں دور ٹو دور لوگوں کے گھر پہنچنا ہے اور ایک بہترین موقع ہمارے پاس ہے کیونکہ بارتیہ جنتہ پارٹی کی دوزار چوبدہ کے بعد سرکار بننے کے بعد میں یہ دعوی سے کہہ سکتا ہوں کہ جمہو کشمیر کے اندر تمام عوام کا کام ہوا ہے چاہے ہمارے گجر بھائی تھے ان کا دس پرسنٹ اپنی جگہ پر محفوظ رہا پہاڑیوں کو دس پرسنٹ ریزرویشن دی گئی او بی سی کو ان کا حق دیا گیا جہاں تک ہماری بہنے تھی ان کو حق دیا گیا ہر آدمی کا حق جو ہے لوگوں کو ملا ہے جہاں تک بارتیہ جنتہ پارٹی کے دوزار چوبدہ کے بعد جمہو کشمیر کے اندر آپ ڈیویلمنٹ دیکھئے کہ پیشنے ستر سال کا اگر اندازہ آپ دس سال سے کریں گے تو میں یہ سمجھوں گا کہ بارتیہ جنتہ پارٹی کے دس سال جو ہے وہ بہترین کام ہوئے ہیں آج روڑو کے جال دیکھئے آج سینٹر سپانسر سکیم دیکھئے آج ہیلتھ کارٹ دیکھئے گولڈن کارٹ میرے بھائی صاحب کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے بھائیوں کے پاس جو گریب لوگ تھے ان کے پاس دعائی کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے آپریشن کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے کئی لوگ ایسے ہی جو ہے وہ اس دنیا فانی سے چلے جاتے تھے لیکن آج بارتیہ جنتہ پارٹی کے سرکار بننے کے بعد سینٹر سپانسر سکیم میں گولڈن کارٹ کے تارے پانچ لاکھ روپیہ لوگوں کو جو ہے وہ علاج کے لیے مل رہا ہے فری راشن جو ہے سرکار کی طرف سے دیا جا رہا ہے ابھی جو الیکشن کا ریسپانس ہے وہ آپ کو قسم ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بخاری صاحب کے آنے کے بعد جو چار دن ہمیں سولنکوٹ کے اندر الیکشنز کمپین کر رہے ہیں اور بہترین جو ہے ہمیں اس کا ریسپانس ملا ہے تمام لوگ جو ہے ایک جو ٹھوکے پہاڑی جو ہے اس وقت ہماری سپورٹ کر رہے ہیں بخاری صاحب کے ساتھ جڑے ہیں اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ احسان کا بدلہ احسان جو ہے وہ مکایا جائے جو سرکار نے ہم پہ احسان کیا ہے اس کو ووٹ کے ذریعے جو ہے ووٹ کاسٹ کر کے جو ہے اس کو مکایا جائے